اسلام علیکم ویلکم میکنیکل فائبریکیشن چینل آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے آج اپنی نئی ویڈیو میں ہم لوگ سکھائیں گے آپ کو سٹکچر کی ڈرائنگ کے بارے میں اور اس کو پریکٹیکلی جو جو کچھ اس ڈرائنگ کے اندر ہم پرفارم کریں گے اس کو دکھائیں گے ویڈیو کو دیکھیں تفصیل کے ساتھ تو میں سٹکچر کی ڈرائنگ کے اوپر پہنچ چکا ہوں اور 375 پلاس 275 بنتا ہے 650 تو ہم لوگ 650 کے اوپر نشان لگائیں گے ہوریزنٹل پیس کا جو ڈرائنگ میں دیا گیا ہے 650 کے ساتھ نشان لگانے کے ساتھ ہی ہم لوگ اس کو رائٹ اینگل کے ساتھ اس نشان کو بالکل سیدھا کریں گے مارکنگ کرتے وقت رائٹ اینگل کا خیار رکھا کریں اس کے ساتھ مارکنگ میں غلطی نہیں ہوتی چار ایم ایم ہم لوگ اس کے اندر کٹنگ مارجن رکھیں گے کٹنگ مارجن کے ساتھ آپ کا جو پیس ہے وہ کبھی چھوٹا نہیں ہوگا اس کو ری چیک کرتے ہیں یہ 650 ہے یا نہیں 650 پورا ہے تو دوستو میں پہنچ چکا ہوں کٹنگ کرنے کے لیے تو ہم لوگ اس کی کٹنگ سٹارٹ کریں گے اور کٹنگ کرنے کی ویڈیو ہم لوگوں نے سپیڈ میں ڈالی ہے تاکہ آپ لوگوں کا وقت ضائع نہ ہو کیونکہ وقت بہت قیمتی چیز ہے بار بار نہیں ملی کریں ورک سیف لی فار ہمسالف اور فیملی پلیس بتیس ڈالس مائی ہمبل روکیسٹ کٹنگ کرتے وقت ڈریکشن ضرور چینج کریں گرینڈر کے ساتھ جب بھی آپ کٹنگ کریں تو ڈریکشن ضرور چینج کریں کیونکہ اگر آپ ایک ہی ڈریکشن سے کٹیں گے تو آخر والی جو سیڈ ہوگی انڈ کے اوپر تب آپ کا گرینڈر پہنچے گا تو آپ کی کٹنگ ڈسک ٹوٹ جائے گی یہ ہنڈرٹ میں سے نائنٹی نائن پرسنٹ یہ کیس سامنے آتا ہے تو اس لئے آپ ایک ہی طرف سے مت کٹیں آپ اپنی ڈریکشن چینج کر لیں تو دیکھیں میں نے ڈریکشن چینج کی ہے اسی لئے تاکہ کوئی بھی ایکسیڈنٹ نہ ہو تو ہم لوگ اس کی سائٹ چینج کریں گے کٹنگ کمپلیٹ کرنے کے بعد تو سائٹ ہم لوگوں نے اس کی چینج کر لی ہے اور دوبارہ کٹنگ سٹارٹ کر رہے ہیں اسی طریقے کے ساتھ ہی دوبارہ اس کو ریپیٹ کریں گے اور اچھے طریقے کے ساتھ کٹنگ کریں گے اپنا اور اپنی فیملی کا اور اپنے ساتھ کام کرنے والوں کا خیار رکھیں گے موسیقی نیکسٹ ویڈیو میں میں ڈیمی سپورٹ بناوں گا تو نیکسٹ ویڈیو لازمی واج کریے گا کیونکہ ڈیمی سپورٹ کی جو مارکنگ اور کٹنگ گرینڈنگ اس کے اوپر ویڈیو بناوں گا آٹھ لائنوں کے اندر اس کی مارکنگ کریں گے ہم لوگ تو اس ویڈیو کو لازمی واج کریے گا اور جس چیز کے بارے میں آپ جاننا چاہیں گے تو اس کے بارے میں لازمی کمنٹ کریں تاکہ میں اس کے اوپر آپ کے لئے ویڈیو بناوں پیس کٹنگ ہو چکا ہے اور یہ ہے چھے سو پچاس کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں چھے سو پچاس سے دوڑا ایسا بڑھا تھا ایک ایم ایم تو اس کی کوئی بات نہیں ہے تو سب سے پہلے جو ہم لوگ اس کا سینٹر نکالیں گے سینٹر نکالنے کے لئے ہم لوگ سیونٹی فائیو اور تری سیونٹی فائیو کے اوپر نشان لگائیں گے پہلے جیسے کہ ڈرائنگ میں منشن ہے تری سیونٹی فائیو کا نشان ایک سائٹ کے اوپر لگائیں گے اور تو سیونٹی فائیو کا نشان دوسری سائٹ پر ایٹومیٹکلی بن جائے گا لگانے کی ضرورت کوئی نہیں یہی ہمارا سینٹر ہے تو ورٹیکل پیس میں جیسے کہ آپ نے ڈرائنگ میں دیکھا ہے تو وہ دو سو کا پر فائیو لگ رہا ہے اور ہم لوگ سینٹر میں دو سو کا پر فائیو لگائیں اور ہنڈرڈ ایم ایم ایک سائٹ کے اوپر رکھیں گے اس کو اور ہنڈرڈ ایم ایم دوسری سائٹ کے اوپر رکھیں گے جیسے کہ درائنگ کے اوپر دیا گیا ہے 375 ایک سائٹ کے اوپر ہے اور 275 ایک سائٹ کے اوپر اور سینٹر میں جو پروفائل لگ رہا ہے وہ دو سو ایم ایم کا ہے جب آپ پھر ریپیٹ کر دیتے ہیں 375 ایک طرف ہے جیسے کہ میں فنگر کے ساتھ دکھا رہا ہوں اور 275 دوسری سائٹ کے اوپر ہے اور پروفائل ان کے سینٹر میں آ رہا ہے تو ابھی ہم لوگ چلتے ہیں فٹ اپ کی طرح فٹ اپ ہم لوگوں نے کر لیا اور ہم لوگوں نے چیک کیا ہے 275 ایک سائٹ کے اوپر آ رہا اور 275 کے بعد 375 ایم ایم دوسری سائٹ کے اوپر آ رہا اور جو فلانچ کی کالریں ہیں جیسا کہ ڈرائنگ میں شو کی گئی ہیں اوپر کی طرف ہیں تو ہم لوگ کالر کو جو دیکھیں گے تو وہ ٹی سپورٹ میں جو اوپر کی طرف شو کی گئی ہیں ہم لوگوں نے ویسے ہی رکھی گئی ہیں تو ڈرائنگ کو چیک کرتے ہیں اب ہم لوگ تو لائے بھائی ڈرائنگ دیکھتے ہیں ڈرائنگ کے اندر تو دوستو جیسے جو ڈرائنگ کے اوپر منشن کی گئی ہیں کالریں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر کی طرف ہیں اگر آپ کو کالر اور فلانچ کا ڈرائنگ کے اندر ڈیفرنس کا نہیں پتا لگ رہا تو ڈرائنگ کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے کالر کے اوپر اور فلانچ کے اوپر اور بریفلی ویڈیو بنی ہوئی ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں مزید اگر آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ڈرائنگ کے بارے میں تو مجھے کمنٹ میں بتائیے